بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن ایک جوان کسی نہر کے کنارے سے گزر رہا تھا کہ اسے پانی میں ایک سیب نظر آیا اس نے پانی سے سیب کو اٹھا کر کھا لیا سیب کو کھانے کے بعد اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اس سیب کا مالک کون ہے کیا وہ راضی ہے یا نہیں اگر وہ راضی نہ ہو اور قیامت کے دن وہ میرا راستہ روکے اور مجھ سے اس سیب کا عجر مانگے اور میرے عامال مانگے تو میں اسے کس طرح راضی کر پاؤں گا یہی سوچ کر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ جا کر سیب کے مالک کو ڈھونڈے اور اس سے رضائیت طلب کرے اس سے حلالیت طلب کرے اور اسی سوچ و فکر کے ساتھ وہ یہ سوچنے لگا کہ یقیناً اس نہر کے کنارے میں سیب کا کوئی باغ ہوگا جس سے یہ سیب پانی میں گرا ہوگا اور اس باغ کو ڈھونڈنے کے لیے وہ نہر کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور کہیں میلو دور جا کر اسے دور ایک باغ دکھائی دیا وہ جوان اس باغ کے پاس پہنچا اور باغ کے مالک کو آواز دینے لگا اس کی آواز پر ایک شخص باغ سے باہر آیا تو اس جوان نے باغ کے مالک کے بارے میں دریافت کیا اس شخص نے کہا کہ باغ کا مالک میں ہوں یہ سن کر جوان خوش ہوا اور اس سیب کا واقعہ سنایا اور یہ جوان کہنے لگا کہ میں نے آپ کا وہ سیب کھا لیا ہے یا اس سیب کی نصفت مجھ سے راضی ہو جائیں یا میں اس کی قیمت چکانے کو تیار ہوں جب باغ کے مالک نے اس جوان کی دیانت داری دیکھی کہ یہ ایک معمولی سے سیب کے لیے میلوں کا سفر تیہ کر کے مجھے ڈھوننے آیا ہے تاکہ کل قیامت کے دن کوئی اس کا راستہ نہ روک سکے تو یہ جوان اسے بہت پسند آیا اور اس نے اس جوان سے کہا کہ ایک شرط پر میں تم سے راضی ہونے کے لیے تیار ہوں یہ سن کر جوان بہت خوش ہوا اور اس شخص سے اس کے شرط کے بارے میں پوچھنے لگا کہ آپ کا شرط کیا ہے تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں ایک صورت میں تم سے راضی ہونے کے لیے تیار ہوں کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو لیکن ہاں یاد رکھنا کہ میری بیٹی میں کچھ نقائص موجود ہے کچھ عیب موجود ہے میری بیٹی کے بال نہیں ہے میری بیٹی گونگی ہے بہری ہے میری بیٹی معذور ہے یہ سن کر جوان بہت پریشان ہوا وہ سوچنے لگا کہ ایک معمولی سے سیب کے لیے اتنی بڑی قیمت پھر وہ اپنے ساتھ کہنے لگا کہ اگر یہ شخص مجھ سے راضی نہ ہوا تو قیامت میں اس سیب کے بدلے میں مجھے ایسا عذاب ملے گا جس کے بارے میں میں تصور نہیں کر سکتا لیکن اگر میں اس لڑکی سے شادی کر لوں تو کم از کم میری آخرت بچ جائے گی اور یہ سوچ کر وہ اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا شادی کے دن نکاح کے بعد اس جوان نے دیکھا کہ اس کی بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور وہ گونگی اور بہری بھی نہیں اور چل پر بھی سکتی ہے یہ دیکھ کر اس جوان نے اس شخص سے دریافت کیا کہ آپ نے کہا تھا کہ میری بیٹی میں کچھ نقائص موجود ہے وہ گونگی ہے وہ بہری ہے وہ معذور ہے لیکن ان نقائص میں سے ایک نقص بھی اس میں موجود نہیں تو آپ نے ایسا کس لیے کہا تھا تو اس شخص نے جواب دیا کہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب میں نے کہا وہ بہری ہے یعنی آج تک اس نے اپنے کانوں کے ساتھ کوئی گناہ انجام نہیں دیا تھا اگر میں نے کہا کہ وہ گونگی ہے تو آج تک اس نے اپنی زبان کے ساتھ کوئی گناہ انجام نہیں دیا اگر میں نے کہا وہ معذور ہے تو اس نے آج تک اپنے آزا اور جوارح کے ذریعے اللہ کی ایک بھی نافرمانی انجام نہیں دی ہے اور یوں اس جوان کے ایمان کی وجہ سے اس کی زندگی کی ایک بہت بڑی مشکل حل ہو گئی اور قرآن اس حقیقت کو یوں بیان فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ اور جو تقویٰ اختیار کرے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ فراہم کرتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور اگر اس واقعے اور قرآن کی اس آیت پر انسان محکم اور مضبوط ایمان تو انسان کو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو دنیا کی کوئی چیز اللہ کی بندگی سے نہیں روخ سکتی انسان کو حرام کاموں کی جانی دعوت نہیں دے سکتی اگر ہم زندگی کے مختلف امور میں حرام کاموں کی جانی جاتے ہیں حرام چیزوں کی جانی جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس آیت پر ایمان نہیں رکھتے لہٰذا اے پاک دل جوان اس پاک دل جوان کے واقعے اور قرآن کی اس آیت کو اس قدر دہراؤ کہ اس آیت پر تمہارا ایمان مضبوط اور محکم ہو جائے تو تم دیکھو گے کہ قرآن کی صرف ایک آیت شیطان اور نفس امارہ کے مقابلے میں تمہاری لئے بہترین سپر قرار پائے گی اور اس وقت تمہیں اللہ کی بندگی اللہ کو راضی کرنے اور مضبوط اور محکم ایمان کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی